حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بالغ ہونے کے بعد بھی پردہ نہیں کرتی حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے بی بی زینب صلی اللہ علیہہ نے فرمایا جب عورتیں مجھے بازار شام میں پتھر مار رہی تھی مجھے اس وقت سے بھی زیادہ تب تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ہمارے چاہنے والی بازار میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہے حضرت بی بی کلسوم سلام اللہ علیہہ نے فرمایا زیادہ تر گناہوں کی شروعات عورت کے بے پردہ ہونے سے ہوتی ہے جب بازار شام میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہہ کہتی تھی تو انہوں نے فرمایا میں بازار میں بے پردہ کیسے جاؤں پھوپی اما حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خاموشی ایک عظیم نعمت ہے خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں آوازیں بلند ہوں علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انسان کا فضول شوق میں وقت کھو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا اس سے ناراض ہے ایک مرتبہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوکر لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا معاملہ حضرت عمر کے پاس آ گیا حضرت عمر نے لڑکے سے قتل کی وجہ پوچھی لڑکے نے کہا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے حضرت عمر کے پاس یہ اس قسم کا پہلا مقدمہ تھا حضرت عمر نے کیس حضرت علی کے پاس بھیجا حضرت علی نے بات سن کر فرمایا آپ میرے پاس تیسرے دن آنا آپ کا فیصلہ کروں گا تیسرا دن آیا حضرت علی نے فرمایا اس کی قبر کھو دو قبر کھو دی اس مالک کی قبر میں اس کی میت نہ تھی حضرت علی نے فرمایا لڑکا سچا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے جو مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا یا کرتے ہیں اللہ اس کو تیسرے دن قبر سے اٹھا کر لود کی قوم میں ڈال دیتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر خوشی بنائی ہے آسمان پر فرشتے بھی عمر فاروق کے اسلام لانے پر خوش ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام بزات خود اسلام کے لیے ایک فتح تھی اور ان کی امارت ایک رحمت تھی خدا کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے پس جب وہ اسلام لائے تو آپ نے مشرقین مکہ کا سامنا کیا یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تب ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی تب ہمیں چھوڑ دیا